خام آئل درامت کر کے حکومت کیا کچھ حاصل کرتی ہے اس بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں نگران حکومت بھی پی ڈی ایم کی سابق حکومت سے دو قدم آگے اقتدار سنبھالتے ہی نگران حکومت نے پیٹرل، ڈیزل اور الپی جی کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا اینرجی اور ڈالر کے قیمتوں میں حالیہ اضافے سے مہنگائی کی ایک اور شدید لہر نے شہریوں کی چیخیں نکال دیں دو دنوں میں انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے اکسٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو ترانوے روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ڈالر اور انرجی کی قیمتیں بڑھنے سے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اب ہر چیز مہنگی ہوگی پاکستانی روزانہ پانچ لاکھ چھپن ہزار بیرل پیٹرل استعمال کرتے ہیں پیٹرل استعمال کرنے والے ممالک میں پاکستان تین تیسوے نمبر پر ہے عالمی مارکن میں آج برنٹ کرود خام آئل کے قیمت 84.84 ڈالر فی بیرل ہے ایک بیرل خام آئل سے 73 لیٹر پیٹرل، 40 لیٹر ڈیزل، 16 لیٹر جیٹ فیول جبکہ 6 کیجی الپی جی کے علاوہ تارکول، سٹیل گیس، پیٹرو کیمیکل اور دیگر لبریکنٹ حاصل ہوتے ہیں پاکستان میں اس وقت درامدی پیٹرل ایکس ریفائنوری کے بعد 177 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہے جبکہ ڈیلر مارجن 7 روپے فی لیٹر اور ٹرانسپورٹیشن اس کے علاوہ ہے حکومت پیٹرل 290 روپے 45 پیسے فی لیٹر فروخت کر کے 50 روپے لیوی ٹیکس اور دیگر منافع حاصل کر رہی ہیں پی ڈی ایم حکومت نے روسی تیل درامت کر کے عوام کو سستہ پیٹرل فراہم کرنے کی خوشخبری دی تھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے حکومت روسی سستے تیل کا فائدہ بھی عوام کو پہنچانے میں ناکام نظر ہی آ رہی ہیں